یہاں پہ میرپور میں مسائل کے والے سے سب نے بات کی تو میں انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا کہ پچھلے بیس بائیس سال سے یہاں آپ لوگوں میں کام کر رہا ہوں حالانکہ جو بیس بائیس سال میں نے یہاں آپ لوگوں میں کام کیا ہے یا آپ کی گمی خوشی میں میں شامل ہوتا رہا ہوں وہ سارا اپوزیشن کا دور تھا لیکن پھر بھی جو مجھ سے ہو سکا میں نے وہ کوشش کی کہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے لیکن کچھ ہوئے کچھ نہ ہو سکے لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے ہم پہ کہ آج ہماری آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے جو میرا پچھلا بیس بائیس سالہ تجربہ ہے اور اب جو موجودہ حالات ہیں اب جو ہماری گورنمنٹ بن چکی ہے میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میرپور کے جتنے مسئلے حل طلب ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا سارے کے سارے مسئلے حال کیے تھے یہاں ہمارا سوئی گیس کا مسئلہ ہے جہاں ذکر بھی ہوا سوئی گیس کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہنستر سلطان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی وہ اپنی گورنمنٹ میں آج سے 22 سال پہلے میرپور کے لیے سوئی گیس لے کر آئے حالانکہ اس ٹائم جب سوئی گیس وہ لے کر آئے اس ٹائم وہ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی یہ ان کے ایک اپنا بیجن تھا ایک ان کی اپنی سوچ تھی کہ میرپور میں میں گیس لے کر آؤں لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے 20 سال سے کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں یا بھی فرسپارٹی کی بھی گورنمنٹ آئی یا نون لیگ کی بھی گورنمنٹ آئی ان کی آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہوتے رہی ان کی پاکستان میں بھی حکومت ہوتی تھی لیکن سوئی گیس کا کوئی ایک اچ بھی ٹائم آ کے نہیں لگ سکا یہ میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ سوئی گیس کا منصوبہ بیرستر صاحب اللہ لائے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت میرا خیال میں بیرستر صاحب کو ہی ملنی ہے یہ اب اس کو مکمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیرستر صلطان صاحبی کریں گے یہاں پہ نوجوانوں کی بے نوزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور آجی آرنگزیب صاحب نے کچھ اچھی تجابیز بھی دیں چودری جاویر صاحب نے بھی انڈسٹریل ایریا کے والے سے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے نوزگار کے لیے جہاں سرکاری جابز کے لیے ہم کام کریں گے وہاں جس طرح آجی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم بچوں کو لون لے کے دے سکتے ہیں ہم بینکرز اور حضرات سے بات کر کے یا جس طرح جاویر صاحب نے انڈسٹریل زوم کی بات کی انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم سرکاری جاوز کے والے سے کام کریں گے اسی طرح کوشش کریں گے کہ ایسے ذرائع ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ پرائیوٹ سیکٹرز میں بھی نوجوانوں کے لیے نوزگار پیدا ہو یہاں پہ آئی ٹی سیکٹر میں ایک بڑی کنجائش ہے ہمارے بے شمار بچے اور بچے جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں وہ اس والے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ آئی ٹی والے سے یہاں پہ کوئی سپیشل کوئی سکیم لائی جائے جس کے والے سے ہمارے جو پڑے لکھے نوجوان اور بچیاں ان کا کوئی مسئلہ حال ہو جو سرکاری ملازتوں کے والے سے جو معاملہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پچھلے پانچ سالوں میں ہمارے بیپور کے نوجوانوں سے بہت زیادتی ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے اور وہ اس طرح ہوئی ہے کہ یہاں پر پچھلے پانچ سالوں میں باہر سے دیگر ازلا سے لوگ یہاں بردی ہوتے رہے اب انشاءاللہ تعالی چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور دس تاریخ کے بعد اب چونکہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ووٹ سے آپ لوگوں کی دعا سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی طاقت سے دس اکیور کے بعد میں ملے بننے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب میں دس اکیور کے بعد حملے بنوں گا اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ دس اکیور سیکٹری صاحب نے بات کی کہ ہم نے میرپور کے نوجوانوں کا تحفظ کرنا ہے جب میں حملے بنوں گا تو انشاءاللہ تعالی یہاں میرپور میں جو پائر سے لوگ بڑھتی ہو کر آتے تھے وہ بالکل بڑھتی ہو کر نہیں آئیں گے ہم اس کو سکتی سے روکیں گے اور جتنے بھی آسانی آئیں گے وہ سکتی سے لوگ بڑھتی ہو کریں گے یا سلطان ترے جانزار یا سلطان ترے جانزار